بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام عبد الرحمن ناظرین آج میں تخم لنگا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تخم لنگا ہے کیا؟ تخم لنگا کے اندر بے شمار بیماریوں کا علاج ہے گرمیوں کا سب سے بڑا توفہ تخم لنگا ہے یہ غریب بندہ بھی خرید سکتا ہے اور امیر بھی ان دونوں میں سے جو مرضی استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور اپنی بے شمار بیماریوں کو دور بھی کر سکتا ہے ناظرین تخملنگا کے اندر میکا فیٹی ایسیڈ پائے جاتے ہیں جو کہ مچھلی کے اندر پائے جاتے ہیں آدھا کلو مچھلی اور پچاس گرام تخملنگا ایک برابر ہیں جو لوگ مچھلی کا باؤ نہیں بڑھ سکتے اور وہ تخملنگا پچاس گرام لے کر اگر استعمال کر لیں وہ مچھلی کی وہ تمام خوبییں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں جو کہ تخملنگا کے اندر بھی پائی جاتی ہیں ناظرین اس کے اندر ہر قسم کے فیٹی ایسیڈ ہر قسم کی پروٹین کیلشیم ہر طرح کی اس کے اندر مقدار پائے جاتی ہے ناظرین اگر آپ اس کی تاثیر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ تھنڈا ہوتا ہے اگر آپ کے میدے کے اندر گرمی ہے تو آپ اگر لگا تار تخ ملنگا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے میدے کے لیے بے پناہ فوائد رکھتا ہے اب میں آپ کو بتاتا جالوں کہ آپ کن بیماریوں سے اس کا استعمال کرنے سے بچ سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کے پاس دل کے بیماری ہے اگر آپ کلسٹور کی وجہ سے پریشان ہیں اگر آپ شگر کی وجہ سے پریشان ہیں اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پریشان ہیں اگر آپ اپنا مٹاپٹے کی وجہ سے پریشان ہیں اگر آپ اپنے گورے رنگت کی وجہ سے پریشان ہیں چہرے مرجایا ہوا ہے اپنے چہرے کے اوپر خوشحالی رہنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنے بالوں کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو جوان دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے پر مفید ہے ناظرین اس کا طریقہ استعمال بالکل آسان ہے آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے آپ اسے رات کو ایک چمچ آپ پانی کے اندر بگو دیں صبح اٹھ کر آپ اس پانی کو اور یہ پھول جائے گا اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ پانی کے اندر بگو گے تو یہ پھول جائے گا آپ اس کا پانی وہ پانی کے اندر آپ مشروب ملا کر بھی پی سکتے ہیں آپ اس پانی کو ویسے بھی پی سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو دودھ کے اندر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور دہی کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اگر آپ لگاتار مشروبات کے اندر گرمیوں کے اندر خاص طور پر آپ تخم لنگے کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ پانچ سے دس دن کے اندر آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے بال گرتے ہیں سلکی نئی اوریں مر جا گئے ہیں تو انشاءاللہ بالوں کا بھی علاج اس کے اندر ہے آپ کو دل کے اٹیک سے یہ روکتا ہے آپ کے دل کی تمام بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے تو انشاءاللہ جو لوگ شگر کی وجہ سے بھی پریشان ہیں اگر وہ بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کا شگر لیول بھی درمیان میں آجے گا درمیانی طور پر رہے گا تو انشاءاللہ یہ تھے تکملنگا کے فوائد انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ